نجاست جب کپڑے پر لگ جائے تو اس کو صاف کرنے یا زائل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کب سمجھا جائے گا کہ اب کپڑا پاک ہے نجاست کی کئی قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پشاب لگ جائے یا پخانہ لگ جائے یا پھر مزی لگ جائے تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دھونا ضروری ہے جب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ اب نجاست کپڑے کے اوپر موجود نہیں ہے تو آپ کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہے ایک نجاست منی کی شکر میں ہوتی ہے تو منی کو اللہ کے نبی نے نجس نہیں کہا ہے منی کو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس نہیں کہا بلکہ منی کو صاف کرنے کے دو طریقے تھے ایک تو یہ تھا کہ بقیدہ اس کو دھو دیا جاتا تھا جس طرح کے باقی نجاستوں کو دھو دیا جاتا ہے ایک یہ ہے کہ بساوقات وہ منی کپڑے کے اوپر خوشک ہو جاتی تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ اس کو کھرچ دیتے تھے اور منی کے نشانات آپ کے کپڑوں پر موجود ہوتے تھے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے جاتے تھے تو گویا کہ منی کا تھوڑا سا ہم باقی نجاستوں سے فرق کریں گے لیکن باقی نجاستیں جب تک ان کا وجود اور ان کی مدلکہ وہ بزاتے خود وہاں پر موجود ہیں تب تک کپڑے کو دھوتے رہیں گے اور اس کو وہاں سے ختم کر دیں گے سعی بچہ اٹھایا وہ ہو یا گودی میں بٹھایا وہ ہو پیشاب کر دیں اس کی بھی صورت یہی ہوگی جی بچہ جو ہے اس میں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور بچی کا فرق کی ہے اگر تو بچے ہیں اور اس نے پیشاب کر دیا ہے تو اس پیشاب کو دونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے اوپر صرف پانی کے چھینٹے مار دیں تو اس سے تحارت حاصل ہو جائے گی لیکن اگر بچی کا پیشاب ہے تو اس کو دویا جائے گا